آج انشاءاللہ تھوڑا سا میں ارز کرتا ہوں یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ امامے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ جب گھر سے آتا ہے باقی تفصیلات جو میں بتا رہا ہوں میں تو چیزا چیزا موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں اب تاکہ آپ کو ترغیب دے رہا ہوں جو مرد حضرات ہیں کہ کم از کم کوشش کریں کہ امامے کے احتمام کریں نہیں تو کم از کم کبھی گھر میں کر لیں اگر بار ابھی حمد نہیں ہو رہی یا ایک بار کر لیں دو بار کر لیں تاکہ یہ سنت پہ عمل تو ہمارا ہو جائے اور ہے بھی بہت آسان سی سنت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے بارے میں میں ارز کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر تو کیسے کالی ٹوپی پینا کرتے تھے ننگے سر نے گھما پر کرتے تھے کالی ٹوپی پینا کرتے تھے اور باہر جب تشریف لے جاتے تو اکثر یہی آتا ہے جو علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ جو ہے وہ پہن کے نکلتے تھے اور سفر میں اور فتح مکہ پہ کالے امامے کا ذکر آتا ہے اور باقی اکثر حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید امامہ پینا ہے اور زرد رنگ کے امامہ آتا ہے کہ جو فرشتے اترے تھے غزبہ بدر میں وہ زرد رنگ کے تھے اب باقی علماء سے آپ تفصیل معلوم کر لیں یہاں اگین اس میں مت پڑے رہیے گا کہ ہم فلا رنگ کا پہننا چاہتے ہیں جو رنگ بھی پہنیں گے فقیر کے علم کے مطابق سنت پہ عمل ہو جائے گا کیونکہ امامہ ہے باقی ان چھوٹے پوائنٹس میں خدا کا نام ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف میں نہیں پڑنا عمل تو کرو یار آپ امامہ پہن لو باقی تفصیلات اس کی علماء سے پوچھتے ہوگی کون کا سا رنگ کی زیادہ فصیلت ہے جو آپ کو علماء بتا دیں بس عمل تو کر لو اس پہ ایک بات اس کی لنس کیا ہے اکثر آتا ہے کہ سات ہاتھ یا بڑا امامہ آپ سے سم کا بارہ ہاتھ کا تھا تو بارہ اس میں مختلف روایتیں ہیں یہ چھو میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اب تھوڑا سا میں آپ کو قریب جا کے یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ امامہ جو ہے اس انداز میں تک ہے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں یہ ایک یہ سفید رنگ میں امامہ بندہ ہوا ہے اور یہ ایک کالی رنگ میں امامہ بندہ ہوا ہے اس کی پیچھے بھی پیچھ نکلی ہوئی ہے پیچھے آتا ہے کہ تھوڑا سا کپڑا نکلا ہوا ہوتا تھا ان دونوں میں بارہ پھر وہی ہے کہ تفصیل آپ اس میں علماء سے پوچھ لیجئے مگر یہ تھوڑا سا قریب سے بھی تاکہ آپ کو یہ پڑھئے کی اتنی برکت والی چیزیں میرے محبوب سے لسن میں پہنا آئیے دیکھیں اس میں کیسی اللہ جب آپ اس لباس میں اور ایسا امامہ پہنیں گے تو آپ خود سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مشابت ہوگی اللہ پاک کی رحمتیں کیسی کھچیں گے اللہ پاک کی رحمتیں کیسی ہوں گے اس پہ اور جب آپ پہنیں گے تو آپ کے اوپر آپ کے گھر کے اوپر آپ جہاں تشریف لے جائیں گے وہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی تو کوشش کر لیجئے مرد حردرات جو ہیں بڑا سمپل ہے کوئی آپ کے پاس لمبا رمال ہونا سیدھے ٹوپی پہ کوئی عام ٹوپی بھی ہو اس کو ایسا رمال اوپر سر پہ باندھ لیجئے اس انداز میں اور اگر سنت کی نیت سے اگر امامہ احمد اللہ ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں امامیں مساجد کے بار مختلف ملکوں میں پاکستان ہندوستان سب جگہ یہ موجود ہیں تو تھوڑا سا خرچہ کر لیجئے اگر ایک دفعہ بھی پہن لیا اور مثال کے دور پہ ابھی ہمیں پہننے کی حمد نئی بھی پھر بھی سنت کی نیت سے امامہ کا کپڑا اور ایک ٹوپی خرید لیجئے اور بشک گھر میں ایک دفعہ باندھ لیجئے کمس کم ہم قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اللہ کے سامنے جائیں گے اتنا تو کہہ سکیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے امامے کی سنت زندہ کی تو جتنا ہو سکے اور جس کو اللہ توفیق دے دے اور مستقل پہنے وہ تو سونے پہ سہاگہ ہے آپ ہمارے ایک مولانا روح اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے امامے کے فضائل یہ یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں دارال اشاعت پاکستان نے چھاپی ہے یہ کتاب اور یہ اس کتاب کی مقبولیت کا عالم میں یہ ارز کر دوں کہ حضرت مولانا طلح صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے انہوں نے یہ کتاب ہندوستان میں غالباً دو یا تین دفعہ اس کو چھپوایا ہے اس کو ری پرنٹ کروایا ہے حالانکہ مولانا روح اللہ صاحب تو ہمارے حضرت سے بیعت ہیں وہ پاکستان کراچی میں ہوتے ہیں مگر اس کو یہ سعادت حاصل ہے یعنی امامے کے فضائل اتنے اہم ہیں کہ حضرت مولانا طلح کاندھیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ جو لوگ جانتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ گزریں ابھی حالی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنی بار اس کی فضیلت پہ جو یہ کتاب ہے اس کی اشعاد کی اور اس میں امامے کے عجیب عجیب فضائل ہیں کہ اس کے نماز پڑھنے سے صواب بڑھ جاتا ہے اور مختلف اس میں روایات ہیں مختصر یہ ہمارے لئے تو سب سے بڑی اٹریکشن یہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے